اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں آپ کا مزبان وکار حسین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کینیڈین سوبے انٹیریو میں منکی پاکس پھین لے لگا سوبے میں منکی پاکس کیسز کی تعداد ایک سو ایک ہو گئی سب سے زیادہ ٹورنٹو میں ریپورٹ ہوئے سابق ساتھی کو حراسان کرنے پر منسی ساغا سٹی کونسٹر کی دو ماہ کی تنخواہ موطل تنخواہ موطل کرنے کے حد میں نو مخالفت میں دو ووڈ پڑے منسی ساغا کی میر نے موجود حالات پر حیرانگی کا اظہار کیا ہے کینیڈین حکومت کا سب سے کم عمر بچوں کی ویکسینیشن کا فیصلہ حکام کا کہنا ہے کہ چھوٹے بچوں کو روا ماہی ویکسین مل سکتی ہے فائزر کی کوم رینیٹی ویکسین پانچ سال کی عمر بچوں پر استعمال کی جا سکتی ہے امریکی برطانوی سیکیورٹی ایجنسی سربراہن نے چین کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ایم آئی پائیف اور ایف بی آئی کے ڈائریکٹرز کی پہلی بار مشترکہ طور پر پریس کانفرنس چین کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے کا اعلان عالمی برادری ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے امیر طالبان کا کہنا ہے کہ سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں ترجمان طالبان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے تحادی کا درجہ ختم کرنے پر پریشانی نہیں برطانوی وزیر آزم کا مصطفی ہونے کا فیصلہ سینئر وزراء اور مشہیروں کے استیفے کے بعد برطانوی وزیر آزم دباؤ کا شکار ہیں بورس جانسن موسم خضا تک وزیر آزم کے فرائد انجام دیں گے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کنڈا میں اپنی نیٹ ورڈ بھٹھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایج جنڈ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کیجئے موسیقی گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لئے بری نشی ناترال حال گھرنپا ہسپنٹ کٹس اور وائف کے لئے بری نشی ناترال حال ایک تاب دین ہے دن بھر کی اینرژی اور پورا دین رکھے ان کو ایکٹیب نیچرلی ایک ڈوز اسے بہتر ایمیونیڈی ایک ڈوز اسے سب فٹ رہے آل دے لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہلپ ہلپی لیوینگ فر دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ کینیڈین سوبے انٹیریو میں محکمہ سہت حکام نے سوبے بھر میں منکی پاکس کے 101 تزدیق شدہ کیسوں کی اطلاع دی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین سوبے انٹیریو میں محکمہ سہت کے حکام نے سوبے بھر میں منکی پاکس کے 101 تزدیق شدہ کیسز کی اطلاع دی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 85 کیسز ٹرانٹو میں جبکہ باقی کیسز آٹوہ، ہالٹن اور میڈل سیکس لندن میں بھی پائے گئے ہیں پابلک ہیلت انٹیریو سوبے بھر میں منکی پاکس کے 110 تزدیق شدہ کیسز ریپورٹ کر رہا ہے جو دو ہفتے قبل 33 کیسز سے زائد ہیں چار جولائی تک کی بیماری سے متعلق خلاصہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انٹیریو میں بھی مزید آٹھ ممکنہ کیسز ہیں ریپورٹ کیے گئے تمام کیسز 20 سے 65 سال کی عمر کے مردوں میں ہیں اور عام طور پر ریپورٹ ہونے والی علامات میں دھپر مو کے زخم سوجن سردر بخار سردی لگنا اور تھکاوٹ شامل ہیں منکی پاکس عام طور پر لوگوں کے درمیان آسانی سے نہیں پھیلتا اور یہ سانس کی بوندوں کے ذریعے طبیل قریبی رابطے جل کے زخموں یا جسمانی رتوبتوں سے براہ راست رابطے یا آلودہ کپڑوں یا بستر کے ذریعے پھیلتا ہے یہ بیماری وائرس کے اسی خاندان سے آتی ہے جو چیچک کا سبب بنتی ہے جسے عالمی ادارہ صحت نے انیس سو اسی میں پوری دنیا سے ختم کرنے کا اعلان کیا تھا چیچک کی ویکسین منکی پاکس وائرس سے لڑنے میں کارگرد ثابت ہوئی ہے مسیس آگا سٹی کانسل میں ووٹنگ ہوئی کہ اس کے کانسلر کی تنخواہ دو ماہ کے لیے موطل کر دی جائے جب انہوں نے ایک سابق ساتھی کی گاڑی میں چابی لگائی تھی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سابق ساتھی کو حیرانسہ کرنے پر مسیس آگا سٹی کانسلر کی دو ماہ کی تنخواہ موطل کر دی گئی مسیس آگا سٹی کانسل نے بدھ کو ووٹ دیا کہ اس کے کانسلر کی تنخواہ دو ماہ کے لیے موطل کر دی جائے گی اس کے بعد کہ اس نے ایک سابق ساتھی کی گاڑی میں چابی لگائی تھی پروری میں کانسل نے درخواست کی کہ سالمیت کمیشنر وارڈ چھے کاؤنٹی کی شکایعہ پر غور کرے رون سٹار نے سابق وارڈ ٹو کاؤنٹی کی گاڑی میں چابی لگائی تھی کیرن راس نے ایک ماہ قبل استیفہ دیا تھا سٹار نے تحریک پر ووٹ سے خود کو الگ کر لیا تحریک کے حق میں نہ جبکہ مخالفت میں دو ووٹ ڈالے گئے کینیڈا کے محکمہ انصاف کے مطابق امکانات کے توازن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واقعہ رونوہ ہونے کا امکان زائد ہے جو کینیڈا میں دیوانی مقدمات کے ثبوت کا میار ہے اسی طرح مجرمانہ مقدمات کے لیے معقول شخص سے بالتر ثبوت کا استعمال کیا جاتا ہے سٹی سالسٹر آندرا میکسویل نے کئی بار کانسلرز کو یاد دلایا کہ ان کا کام تحقیقات کا جائزہ لینا نہیں تھا بلکہ یہ تائین کرنا تھا کہ آیا اسٹار کو منصفانہ عمل ملا ہے مسیس آگا کے میئر بونی کرومبی نے اتفاق کیا اور انہوں نے کہا ہم انٹیگریٹی کمیشنر سے ہماری طرف سے تحقیقات کرنے کو کہتے ہیں یہ اس کا کردار ہے اور ہمیں اس پر اعتماد ہونا چاہیے حتمی ووٹنگ سے قبل بات کرتے ہوئے کرومبی نے کہا کہ وہ حیران ہے کہ اگر راس خود میٹنگ میں موجود ہوتے تو بات چیت مختلف ہوتی وفاقی حکام کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے سب سے کم عمر بچوں کے لیے کوویڈ نائنٹین ویکسین کی منظوری روا ماہی مل سکتی ہے مذید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی حکام کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے سب سے کم عمر بچوں کے لیے کوویڈ نائنٹین ویکسین کی منظوری روا ماہی مل سکتی ہے ہیلتھ کینیڈا نے منگل کو ٹویٹ کیا کہ وہ جولائی کے وز تک کسی فیصلے تک پہنچنے کی توقع رکھتا ہے کیا ہے چھے ماہ سے پائنس سال کے بچوں کے لیے موڈرنہ کے شوٹ کو منظور کیا جائے موڈرنہ نے اپنی ویکسین کو دو خوراکوں میں دیے جانے کے لیے درخواست دی ہے ہر ایک بالک کے لیے خوراک کا ایک چھتائی تقریباً چار ہفتوں کے وقفے پر ہے ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسے تیز جون کو فائزر بائیون ٹیک سے چھے ماہ سے چار سال کے عمر کے بچوں کے لیے اس کی ویکسین کے لیے ایک عرضی محصول ہوئی ہیلتھ کینیڈا کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ریگولیٹرز نے ابھی بھی فائزر بائیون ٹیک کی درخواست کے جائزے کے لیے ایک ٹائم لائن پر کام کر رہے ہیں کانیڈا نے ابھی تک اپنے پائنس سال سے کم عمروں کے تقریباً بیس لاکھ بچوں کے لیے ویکسین کی اجازت نہیں دی ہے فائزر این بائیون ٹیک کی ویکسین کومنیٹی پائنس سال کے عمر کے بچوں پر استعمال کی جا سکتی ہے اور موڈرنا کے سپائک ویکس شورٹ کو چھ سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے منظور کیا گیا ہے امریکی اور برطانوی سیکیورٹی ایجنسیوں کے سربارہان نے چین کو معیشت اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا مدید ایوال اس رپورٹ میں امریکی اور برطانوی سیکیورٹی ایجنسی کے سربارہان نے چین کو معیشت اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا برطانوی خفی ایجنسی کے دفتر تھیمز ہاؤس لندن میں ایم آئی فائیو اور ایف بی آئی کے ڈائریکٹرز نے پہلی بار مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کی امریکی سیکیورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رین نے الزام آئیت کیا کہ چین نے حال انتخابات سمیت امریکی سیاست میں مداخلت کی ہے برطانوی خفی ایجنسی ایم آئی فائیو کے سربارہ کین میک کیلم قد کہنا تھا کہ ان کے ایجنسی نے گزشتہ تین برس میں چینی سرگرمیوں کے خلاف دگنا کام کیا اور اب مزید کارروائیہ جاری رکھیں گے امیر طالبان ملہ حیبت اللہ خنزادہ ایجنسی نے ایجنسی زہا کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ افغان سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امیر طالبان ملہ حیبت اللہ خنزادہ نے ایدالعزا کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ افغان سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا تاہم عالمی برادری بھی افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے میڈے ریپورٹ کے مطابق طالبان کے امیر ملاحبت اللہ خونزادہ نے عیدالعظہ پر اپنے پیغام میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ فروری دوہزار بیس میں ہونے والے امن محایدے کی پاسداری کر رہے ہیں تمام ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور وہ بھی ہماری حکومت کو تسلیم کریں اپنے پیغام میں امیر طالبان نے مزید کہا کہ اپنے پڑوسیوں خطے اور عالمی برادری کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی افغانسترزمین دوسرے ممالک کی سلامتی کے لیے خطرہ بنانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ملاحبت اللہ نے کہا کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں پاہمے باتچیت اور مسائل کے حل کے عظم کے فریمورک کے اندر رہتے ہوئے امریکہ سمیت تمام دنیا کے ساتھ اچھے سفارتی اقتصادی اور سیاسی تعلقات چاہتے ہیں برطانوی وزیر آزم بوریس جانسن نے پارٹی لیڈرشپ سے مصطفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ آج استیفہ دینے کا اعلان کریں گے برطانوی وزیر آزم بوریس جانسن موسم خضہ تک وزیر آزم کے فرائض سر انجام دیں گے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں برطانیہ کے وزیر آزم بوریس جانسن کنزربیٹیف پارٹی کے سربراہ کے اہتے سے استیفہ دے رہے ہیں میڈے رپورٹ کے مطابق وزیر آزم بوریس جانسن نے پارٹی لیڈرشپ سے مصطفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ استیفہ دینے کا اعلان کرنے والے ہیں برطانوی وزیر آزم بوریس جانسن موسم خضہ تک وزیر آزم کے فرائض سر انجام دیں گے اس دوران نئے وزیر آزم کے لئے امیدواروں میں مقابلہ ہوگا برطانوی میڈیا کے مطابق منگل سے اب تک وزیر آزم بوریس جانسن کے پچاس وزراء اور مشیر ان کی پولوسیوں سے اختلاف کرتے ہوئے استیفہ دے چکے ہیں وزیر آزم کی اپنی کنزربیٹیف پارٹی کے ارکان نے بوریس جانسن سے استیفہ دینے کا مطالبہ کیا جسے انہوں نے مسترد کر دیا اس سے قبل وزیر آزم بوریس جانسن نے بیان میں کہا تھا کہ معاشی دباؤ اور یوکرین جنگ کے باعث پیدا صورتحال کے دنمیان ان کا عوضہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں اور وہ ملک کی بہتری اور مفاد کے لئے کام کرتے رہیں گے برطانوی سینئر وزراء کے ایک گروپ نے سرکاری رہائشگاہ پر وزیر آزم سے ملاقات کے دوران انہیں استیفہ دینے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی تاہم بوریس جانسن نے استیفہ دینے سے انکار کر دیا تھا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت نہ ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفکیشن پٹن